السلام علیکم سجدے کی توفیق ملنا بھی اللہ کی نعمت تمہیں سے ایک بہترین نعمت ہے جن سے یہ نعمت چھن جاتی ہے پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی دین کے اللہ کے سامنے سجدہ دلوں کا سکون اور پریشانیوں کا حل ہے اللہ نے ابلیس کو ایک سجدے کا حکم دیا اس کے انکار پر اللہ نے ابلیس کو شیطان بنا دیا تو ہم کتنے سجدے چھوڑ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کبھی آنسو کبھی سجدے کبھی ہاتھوں کا اجھ جانا انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھکے